اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایس ڈی میں ہوں حارس علی شاہ گلانی خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان سے بلوچستان عبدالحادی خان کاکر سابق منسٹر بلوچستان چیرمن گرین پاکستان مومنڈ نے کی نیوز ایس ڈی کے ساتھ خصوصی باتجت کی گفتگو میں انہوں نے کیا کہا آئیں سنتے ہیں اس ریپورٹ میں سلام علیکم اس وقت میں پوری پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں میرا نام ہے عبدالحادی کاکر گرین پاکستان 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 کی چیرمن میں ہم سب سے مخاطب ہوں اصل میں ہم نے یہ پاکستان کیوں بنائی ہے کس لیے بنائی ہے اور کب سے ہم چلا رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے پندرہ سال محنت کی ہے اصل میں بنانے کے مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان کے ذریبوں اور یہاں کے نوجوانوں کو ایک ایسے پلیٹ پاکستان پر متحد کر کے جسے ان کی قوار سے فائدہ اٹھائے جائے آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماتھیر محمد کہنے سے پہلے ملائشیا کیالات سب سے زیادہ خراب تھے جیسے وہ آئے تو انہوں نے اپنی نوجوانوں کو جو پڑھے لکے تھے وہ باہر کام کر رہے تھے ان سب کو لائے اور اپنے جو ایکسپرٹ تھے ان سب کو لائے تو اس طرح انہوں نے ایک ڈیکیڈ میں دس سالوں میں ملک کو وہ ترقی دی جس کی مثال دنیا میں بہت کامل دی ہے تیب ردگان جب ترکی میں ہے تو انہوں نے اب ان کے حالات ہم سے زیادہ خراب تھے وہاں ٹیکسیز زیادہ تھے کرزوں کا بہت زیادہ تھا بیروزگاری انتہا پر تھی انہوں نے جوانوں کا کوئی پوٹنشل نہیں تھا اس کی پوٹنشل سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے تو جیسے وہ آئے انہوں نے اپنی نوجوانوں کی جو پوٹنشل اس کو چینلائز کر کے ملک کی ڈیولپمنٹ اور پروگریس کے اوپر لگائی چینہ نے چالیس سال پہلے فائدہ اٹھایا آج وہ بہت آگے نکل چکے ہیں تو اس طرح دنیا کی بہت ساری کموں نے ہمارے ہاں بھی ملک عبادی کا بہت بڑا عصہ سکسٹی پائٹ سورنٹی پرسنٹ نوجوانوں پر مجھ سے مل اس وقت سکسٹی پر یعنی پچاس فیصد تک نوجوان بیروزگار ہے وہ ڈیگریہ آہت میں ہے ان میں بہت سارے جو سکلڈ ہیں ڈیگریہ آہت میں ہے لیکن ان کے پاس کوئی اپورچنٹیز نہیں ہے اس طرح آپ یوں دیکھ لے کہ دس کروہ لوگ ہمارے غربت کے لئے کرکی نیچے زندگی گزارنے پر مجھور ہیں تو اس کام میں اور اس حالات میں میں آپ سب سے اپیر کرتا ہوں کہ جتنی سے ایسی پارٹیاں بنی ہیں دیکھو اب یہ ساری پارٹیاں یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ کنٹرول کرتے ہیں جس میں انڈیسٹرلیس تھے لینڈلارڈز ہے یا وہ لوگ جو حکومت میں ہیں پیسہ بنائے اسی پیسہ کو پارٹیاں کے اوپر لگاتے ہیں وہ آتے ہیں باری لیتے ہیں پانچ سال ایک پارٹی باری لیتے ہیں پانچ سال دوسری پھر اس کے اوپر آوان کو گمراہ کرنے کے لئے دوسری کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو اس آلات میں ہم اس تناظر سے بچنے کے اس تناظر کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کیونہ اپنے ایسی پلیکٹرام میں اسٹیبلش کریں جس سے آنے والے اکتوں میں ہم پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جائے تو میں آپ سب سے پوری پاکستانی قوم سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ آئے ہماری شانہ بشانہ کڑے ہو جائے اور سپیشلی میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ بائیس کروڑ تک ہماری آواز پہنچانا یہ آپ کا کام ہے پاکستان کے کھونے کھونے تک اور یہ کام میں اکیلے نہیں کر سکتا اس میں جب آپ کی سپورٹ ہوگی کیونکہ میڈیا اس وقت ایک بہت بڑا پھلر ہے جس کا ایک اہم رول ہے مارشے میں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہمارے ساتھ دینا ہوگا اور میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ باقی جو پرانی فرسودہ پاٹیا ہے ان کو ان کا وائٹ کر کے آپ ہمارے پاس آجائے شکریہ